موسیقی 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 کہ نہیں جب بجلی کا بل آئے گا بجلی کا بل تو آپ نے خود ادا کرنا ہے تو ایک پیغام دے پیغام دے تحریکین صاحب کو ایک پیغام دے کہ کیسی کار کردگی ہے ان کی یہ اچھی نہیں اوری کار کردگی اچھی نہیں ہے آپ کیا کہیں گے چیزوں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ منٹو پار کہنا ہاں صاحب کو چاہیے کہ یہ بحال کریں جو جتنے بھی اپنا شہر کے لڑکے ہیں سارے خراب ہو چکے ہیں یہ میری پوری تغیید ہے انہوں سے کہ جلد و جلد یہ بحال کیا جائے آدھا جو ہے مکٹ کے لیے بحال کیا جو ہے جی سیلگاہ کے لیے بحال کیا جائے آدھا سیلگاہ کے لیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ ایکٹیویٹی کھیلنے کے لیے ایکٹیویٹی نہیں ہے تو لوگ خراب ہو رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے بہت سارے مسائل ہیں آوان کی ناسے صاحب بہت سارے مسائل ہیں ان پر کیا کہیں گے میں نے لوگوں سے بات کی ہے آپ نے سن لیا ہے کہ کتنے مایوس ہیں آپ لوگوں سے اب آپ کومنٹ دیجئے کس طرح سے ان کو ریپلائی کریں گے انشاءاللہ جتنی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں ہر چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ساری کمیٹییں تیار کر رہے ہیں سب لوگوں کو جتنے بھی کونسٹر میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ صرف جتنے بھی دکاندار ہیں یا ہولسلر ہیں انہوں نے خودی ریٹ برائے ہوئے ہیں تقریباً ایک منہ کے پیچھے سو یا ڈیڑھ سو روپیہ بڑھتا ہے تو انہوں نے ایک کلو کے پیچھے سو ڈیڑھ سو روپیہ بڑھا دیا ہوا ہے جو کہ بلکل نجائد ہے یہ جو آپ نے جو پوائنٹ ریس کے ہم دکاندار سے پوچھ لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں ہم دکاندار سے ساملے کم سار ہم لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے شئرمن ہیں یونین کانسلرز ہیں یہ کہتے ہیں کہ دکاندار خود سے مہنگائی کرتے ہیں حکومت کا اس میں عمل دخل نہیں ہے مہنگائی جو ہے ہر چیز پر آتی ہے ناصر صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرل مہنگا ہوگا، ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی، ڈالر مہنگا ہوگا، ہماری پرچیزنگ مہنگی ہوگی تو آٹومیٹکلی چیزیں تو مہنگی ہوگی، دکاندار کا اس میں کیا قصور ہے؟ میرا کہنے کا یہی مقصد ہے کہ چیزیں ہوئی ہیں مہنگی ہوئی ہیں لیکن اتنی مہنگی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے دکانوں کے اوپر لگائی ہوئی ہیں، کلو یا دو کلو یا مانے یا ایک بوری کے پیچھے پانچ سو یا ہزار بھی ہے بڑا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ پر کلو کے سابق کر لیں تو یہ تقریبا پانچ رویے بنتے ہیں یا دس رویے بنتے ہوں گے کلو کے پیچھے لیکن یہ کچھ دکاندار ہیں جو اوور چارجز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جو پرانی پرائیس کنٹرول کمیٹی ہیں تھی وہ ایکٹیو نہیں ہیں اور نہ وہ کام کر رہی ہیں اور نہ کوئی ان کو پکڑنے والا ہے اگر پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ایکٹیو ہو جائیں گی تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ رک جائے صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اس کا جو تحریک انصاف کی جو حکومت آئی ہے یہ تاجر بھی ان سے تعاون کر رہے ہیں یہ بھی حکومت اچھی ہے یہ انشاءاللہ پولیسی ہیں بان رہی ہیں ان کی بہتر ہوگا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند دکاندار ایسے ہیں جو کارتے ہیں مانتے ہیں آپ 100% نہیں ہے 100% نہیں ہے کچھ ہوتا ہے بلیک میلنگ ساری مچھلیاں تلاب میں ایک جیسی نہیں ہوتی نا کچھ ہوتی ہیں ویسی مچھلی میں لیکن جو بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ بہتری آئے گی تحریک انصاف لگے ہوئے ہیں کون لگے ہوئے ہیں آجا ناسک صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ پرائیس کنٹرول کمیٹی جو تھی وہ آپ کام نہیں کر رہی پرانی دورے حکومت کی کچھ جو کمیٹیاں تھی وہ تحلیل ہو چکی ہیں اب آپ لوگوں کو تمام بیماری تو پتہ ہے تو علاج کب کریں گے کب شروع کریں گے آپ دیکھیں یہ یہ بیماری جو ہے نا ستر سال پرانی بیماری ہے ایک دم نہیں حال ہونے والی اس کے اس کو بھی ٹیم چاہیے ہم کوش ہم جتنی بھی ہمارے وزیر اعلیٰ اور جتنے بھی منسٹر ہیں سب کوشش کر رہے ہیں سب روز میٹنگ کرتے ہیں ہر چیز کے اوپر ہم دیکھ بال کر رہے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو انشاءاللہ تعلیٰ نیکس تری منت ہمیں سب کچھ انڈر کنٹرول ہو جائے گا تین تین مہینے مزید آج آپ کچھ کہنا کہ جاتے ہیں مہنگائی کتنی ہو گئی اسلام علیکم بیٹھا دیکھو نواز شواز شریف کے ہوندنے غریب طبقہ جڑے نا رول نہیں سکتا تو اب اتنی منگائی ہے اتنی منگائی ہے ڈاکٹر میں دعای بھی نہیں میرے خود جا رہا ہے کہ ڈاکٹر ہی ختم ہے نہیں نہیں دنیا پہ تو کوئی جو غریب آدمی کوئی ریڈی ہے تو وہ بھی اٹھا آکے لے گئے کاروبار ہے ہی نہیں بہتر دیکھو الاز اکا تھا ہونی رہا بلیڈ کے مریض ہے بندہ خود کار بیمار پہ ہے بچی جوان بیٹھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ عوام ہے ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اوپر نیچے آگے کھارے کس را گزارہ کر رہے ہیں میں جواب دیتا ہوں ان کا انشاء اللہ اللہ ہماری حکومت نے ہر فرد کے لیے ہر فیملی کے لیے ایک ہیلتھ کارڈ کا جو انقاد کرنا ہے یہ سب لوگ چاہے پرائیویٹ علاج کریں پانچ لاکھ سے اوپر ہر گھر کو ملنا ہر خاندان کو ملنا ہے یہ کسی نے نہیں سوچا آج تک یہ ہمارے قائد نے ان کا سوچ جو ہے نا ہیلتھ کارڈ تو پرانے دور میں بھی تھا نہیں نہیں یہ ہیلتھ کارڈ جو ملنا ان کی انشورنس ہوگی یہ پانچ لاکھ تک کا علاج کہیں سے بھی کروا سکتے ہیں یہ ہمارے پروگرام میں ہے جب تک کب تک جب تک ہیلتھ کارڈ نہیں بلے گا وہ اپنی تکلیف اسی طرح سے ہیتی رہے یہ بات نہیں ہے یہ دیکھیں ہمیں انہا لیلہ رازیہ نے ادھر ہی ہوئی ہے یہ میں یہ مجبوری نہیں 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 یہ انہا لیلہ میرا بھی ہو سکتا ہے یہیں پہ یہ بات نہیں ہے یہ ہمیں دن کتنے ہوئے ہیں گنتی میں انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں ستر سال کا ہم حساب لے رہے ہیں ستر سال میں ملک میں ملک کو لوٹا یہ کہہ رہی ہیں نواز شریف شباز شریف بہت ولی تھے آپ جتنی ان کی ڈکیٹی نہیں کہا انہوں نے جتنا ملک کا خانہ خراب کیا یہ سب جانتے ہیں یہ بات کر رہی ہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ چلیں گے ہم اگر یہ نہیں کنٹرول کر سکے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے مطمئن ہے جی جی ٹھیک ہے ویلکم زندہ بار ویلکم کہہ رہی ہیں آپ کو زندہ بار بھی کہہ رہی ہیں آپ کو لیکن عوام کے مسائل جو ہیں وہ جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ سبتہ سال جو تھے وہ مسائل کا امبار اتنا زیادہ لگا کہ ان کو ستھارتے ستھارتے بہت دیڑ لگے گی لیکن عوام آپ کو ٹائم نہیں دے رہے زمنی الیکشن میں سیٹس آپ نے کھوئی ہیں عوام کو عوام بہت منتظر ہے کہ تبدیلی آئے تو جلدی آئے زمنی ہاں سیٹ تو ہم نے ادھر سے جیت لی ہے نا زمنی میں تو ہم نے جیتی ہے سیٹ ساد رفیق صاحب وہ لوز کی ہے انشاءاللہ وہ بھی ڈسکوالی فائی ہو رہے ہیں دوبارہ پھر ادھر الیکشن ہوں گے انشاءاللہ ہم جیت لیں گے ہاں منگائی کا جو ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک دم نہیں ہو سکتی کہ ہر موسلی جب انہوں نے حکومت چھوڑی ہے انہوں نے سب میک میں مکروز کی ہوئے تھے گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے ہر میک میں کے پیسے دینے تھے بجلی کے پانی کے اور جتنے کارپریشن کے اور جتنی صفائی والوں کے سب کے انہوں نے گورنمنٹ نے پیسے دینے تھے جس کی وجہ سے خزانے میں کچھ بھی نہیں ہے ہم تو ابھی تکر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں اگر ادھر چلے گے امران خان صاحب کہتے تھے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ خالی ہے امران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ روزانہ اتنی اتنی کرپشن ہو رہی ہے ہم آئیں گے روزانہ کی منیات میں کرپشن نہیں ہوگی خزانے میں پیسے جائیں گے اب تو آپ کو پانچ مہینے ہو گئے خزانہ تو بھر جانا چاہیے تھا کچھ نہ کچھ ہاتھ تک کیونکہ بکول امران خان صاحب کے کرپشن نہیں ہونی تھی ہر دن ہم نے پیسے بچانے تھے اور خزانے میں ڈالنے تھے تو وہ کہاں ہیں وہ جو دعوے تھے وہ کہاں ہیں وہ دعوے انشاءاللہ وہ چل رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے جتنے بھی میک میں تھے ان کو بحال کرنا ہے ان کی پیمٹیں جتنی بھی رہ گئی ہیں ان کو دے رہے ہیں اگر ہم یہ پیمٹیں نہیں دیں گے ہمارا پانی بھی بند ہو جائے گا بجل بھی بند ہو جائے گی گیس بھی بند ہو جائے گی ہم ٹوٹلی مفلوج ہو جائیں گے ہم نے اس ملک کو چلانے کے لیے سم سے پہلے یہ تین چیزوں کو پروائیڈ کرنا ہے عوام کے لیے جس جو اے جس میں سے انہوں نے سارے پیسے مکروز کی ہوئے تھے انشاءاللہ تالہ یہ پیسے آٹومیٹکلی چال رہے ہیں ہم پیڈ کر رہے ہیں اچھا اسلام صاحب کیونکہ آپ لوگوں کا تعلق دور ٹو دور سے ہے یونین لیول سے ہے کانسل لیول سے ہے تو پاکستان تحریکہ انصاف کے منچور میں ایک اور بات شامل تھی وہ یہ تھی کہ بلدیاتی نظام کو ہم سٹرونگ کریں گے ابھی تک تو نیا بلدیاتی نظام رائج نہیں ہوا ہے یوسی چیئرمن وائس چیئرمن بلدیاتی نمائندے ڈاپٹی میئر میئر یہ تمام پاکستان مسلم ملک نون کے ہیں تو ابھی پانچ مہینے گزرے ہیں کس طرح سے منیج کر رہے ہیں جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ نون لیگ کی ہے اور جو وفاقی حکومت ہے پاکستان تحریکہ انصاف کی ہے تو پھر آپ لوگ تو ان کو آثورٹی نہیں دے رہے فنڈز نہیں دے رہے پیس رہے عوام ہیں تو کس طرح سے کام چلے گا یہ 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 دیکھیں آپ یہ بلدیاتی جو ہے نا یہ بلدیاتی نمائندے جو جتنے بھی آیا نا یہ کوئی ایک نمبر طریقے سے نہیں آیا یہ عوام کا منڈیٹ حاصل کیا ہے عوام کے وارڈ واپس کیا تو حاصل کیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دو نمبر طریقے سے آئے ہیں یہ ہر یو سی میں ایک ہزار سے پندرہ سو وارڈ انہوں نے ٹرانسفر کیا ہوا ہم شور بھی مچا رہے ہیں کہ ہمارے جو نمائندیاں یہ ان چیزوں کو کور کرے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ دو نمبر وارڈ کلنا انٹر ہوا ہے ہم ان کے ساتھ سیکنڈ نمبر پہ تھے ٹھیک ہے ہم لوز کر گئے لیکن ان کا برکر دس سال سے پندرہ سال سے تیس سال سے وہی لوگ منتقیب ہوتے آ رہے ہیں اور وہ اسے منتقیب ہوتے ہیں امام ووڈ دیتے ہیں تب منتقیب ہوتے ہیں یا پھر کوئی اور راستہ ان کے پاس ان کے پاس بہت راستے ہیں یہ تو سب سسٹم جیسے جیسے کیسے انہوں نے ٹرانسفر کی ہیں بوڈ بے شمار ٹرانسفر کیا ہر یو سی میں پنگرہ سو بارہ سو ووڈ ہر یو سی میں ٹرانسفر ہے تقریباً ایک این اے کے حلقے میں پینتیس سے چالیس ہزار ووڈ ٹرانسفر ہے اور یہ جو چیزیں ہیں نا یہ روکنے پڑیں گی ہمیں اگر یہ روکیں گے نہیں تو یہ تو ہم تو کبھی بھی نہیں جی سکتے اگر فیر فیر الیکشن ہو یہ چیزیں ان کو پکڑیں ان کو چیک کریں تو پھر انشاءاللہ تعالی یہاں سے یہ کبھی بھی لاہور سے بھی نہیں جیتیں گے میں دوبارہ سے آپ کی جانب آتی ہوں ایک بریک کا وقت ہے ناظرین عوام سے جانوں گی میں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے یا میں نہیں ہوا ایک ایک سوال ہم پوچھ لیتے ہیں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کی دور ہے کمت میں اللہ الرحمن الرحیم میں لاحوات سے خالد بابری بات کر رہا ہوں ایسے ہے کہ تقریباً یہ حد جب نئی کمت آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں مہنگائی کا انصر شامل ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ چیزیں یہ شامل ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارکتا ہوسکتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے مہنگائی ہوئی ہے لیکن پور امید ہیں انکل مہنگائی ہوئی ہے کھانے پینے کی جو چیزیں آپ لے رہے ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ ہوگا ہے تنگ آگئے کیا پیغام تو دے کہ موجودہ حکومت کو کوئی نہیں کچھ نہیں دیں گے اتنے مایوس پیغام ہوگا تو غلط ہوگا آچھا چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوئے آپ کا بھی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گی کہیں میں جائیے ہمارے ساتھ رہیے